کراچی کے سنتی علاقوں میں آتیز زدگی ایک معمول کامل بن چکی ہے کل ایک بار پھر ایک سنتی علاقے میں آگ لگنے کا دل قراش اندھوناک سانحہ پیش آیا نیو کراچی انڈسٹری لیڈی کی دو فیکٹریز میں کل صبح شدید نویت کی آگرگی جس پر سولہ گھنٹے بعد قابو پایا گیا مگر دونوں فیکٹریز زمین بوس ہو گئی اور چار فائر فائٹرز مل بے تلے دب کر شہید ہو گئے چاروں فائر فائٹرز نے ایس سے صرف ایک ہفتے پہلے فرض کی ادائیگی میں جان قربان دی یہ علمیہ ہے اور اس محکمے کے جاباز سپاہیوں کے لیے کوئی مستقل شہدہ پیکج بھی نہیں ہے دل حلا دینے والے اس واقعے میں گیارہ فائر فائٹرز زخمی ہوئے ہیں تیرہ افراد مزید زخمی ہوئے ہیں آگ سے متاثرہ فیکٹریز گبتے تولیہ اور اس پر پارس کی تھی جو جل کر خاکستر ہو گئی ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہونے والے اس سانحے نے کراچی میں گیارہ سال پرانے سانحے بلدیہ ٹاؤن فیکٹریز کے قیامت قیز مناظریات دلائے جس میں ہنلا کاک نے دو سو اکسٹھ افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیئے تھے لیکن اتنا رسا گزرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں بدلا نہ قانون کی عملداری ہے نہ فائر برگیٹ کے باقاعدہ تربیت نہ ہیلوٹ نہ حفاظتی فائر پروف لباس نہ کسی سانحے کے بعد پوچھ گچ اور نہ ہی پانی کے باجائے آگ بجانے کے جدید طریقے سندھ میں پیپلز فارٹی کی حکومت کو پذلہ سال ہو گئے ہیں لیکن ہر محکمی کی طرح فائر برگیٹ میں بھی وہی اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے دو سال پہلے پی ٹی آئی کی بفاقی حکومت نے دیر ارب روپی مالیت سے کراچی کو پچاس فائر ٹینڈرز دیئے تھے لیکن حقوت سندھ ان فائر ٹینڈرز کو پوری صلاحیت سے استعمال نہیں لاسکی ہے نئی گاڑیاں بلنے کے بعد پرانی تمام چالیس فائر برگیٹ گاڑیاں ناکارہ بنا کر کبار کھانے کے حوالے کر دی گئی اکثر فائر برگیٹ سٹیشنز کی امارتیں کھڑر بن چکی ہیں اور اب عملہ نامسائد حالات سے دوچار ہے کراچی میں فائر برگیٹ کا نظام اور عملہ کس حال میں ہے اس پر ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے ایک رپورٹ بنائی تھی اس موضوع وزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں ہمارے بیورو چیف طلحہ حاشبی بہت بہت شکریہ طلحہ حاشبی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آگ تو تھی سنگین آگ تھی یہ نورت کراچی میں لیکن یہ بجارے فائر فائٹرز کے ساتھ کیا ہوا اور یہ آگ ایسے کیسے پھیلی کہ جو یہ تین فائٹریز کو اس نے نگل لیا کامرہ صاحب گوشتہ روز صبح سے جب یہ آگ لگی تھی تو اس کے اب یہ ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے درجے کی آگ ہوتی تو اس کو تیسرے درجے کی قرار دے کے شہر بر سے فائٹرز سلب کیا جاتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر گوشتہ روز اسے تیسرے درجے کی آگ ہی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اس پہ کافی فائر فائٹنگ ہوتے رہی اور شام رات تک یہ قدر کم ہو گئی تھی جس کے بعد اس پہ فائر فائٹنگ جس شدہ سے کی جا رہی تھی اس شدہ سے روک دی گئی پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ رات میں آگ بڑھکی ہے اور جب وہاں پہ فائر فائٹرز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہے تھے تو جو فیکٹری تھی زمیبوس ہو گئی اور چار اس میں شہید ہو گئے وہ افراد جن کے گھر میں عید ہونی تھی اب ان کے گھر میں ظاہر ماتم خسم آئے اسی طرح اسی نویت کا ایک سیم واقعہ ہوا تھا دوزار ساتھ میں جب سائٹ لیمیٹڈ میں ایک اسی نویت کی آگ لگی تھی چار منزلہ امارت تھی یونیٹ ٹیکسٹائل وہ گر گئی تھی اس میں دو فائر سٹیچن افسد سمیت چھ فائر فائٹر اس میں شہید ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ جو فائر فائٹرز کام کرتے ہیں ان کے لیے شودہ پیکچ ہی موجود نہیں ہے شودہ پیکچ تو کیا یہاں پہ اگر بات کریں کہ ایچ چود دوزار نو کے بعد سے اس ڈپارٹمنٹ میں نئی بھرتیاں نہیں ہوئے پانچ سال سے ان کو نئی وردیاں نہیں ملی ہیں ان کے اوور ٹائم چوتیس ماہ سے ان کا اوور ٹائم ڈیو ہے اور اسی سلسلے میں آج جب ان کی نماز جنازت ہی شہید ہونے والے الکاروں کی تو وہاں پہ ڈپٹی ڈریکٹر تھے فائر بگیٹ کی جو کہ بتائے اور یہاں پہ دنیا بھر میں جو ہائلی پیڈ پروفیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے لیکن اس کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے ویورز کے بھی سامنے ہیں اور یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ یہ جس طرح سے یہ چار کل فائر فائٹرز ہمارے بیچارے شہید ہو گئے اس سے ایک یہ بھی لگتا ہے کہ اس قسم کے حالات سے نمٹنے کی ان کی باقاعدہ جو ایک پرافر تربیت ہے وہ بھی شاید اس انداز کی نہیں ہے ان کے پاس وہ گیر نہیں ہے جو کہ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے میں ان کی باڈی کو پروٹیک کر سکے یا ان کو سیفٹی دے سکے یہ بھی معاملات ہیں نا کہ کوئی بہت ہی سپیشلائز ٹریننگ بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ امارت کسی وقت گر سکتی ہے اور یہ بیچارے اندر چلے گئے اور وہ امارت گل گئی اور اس طرح کا واقعہ آپ نے دوہزار ساتھ کا بھی بتایا گویا کہ ابھی تک وہ ٹریننگ بغیرہ تو ہے نہیں تو پھر باقی بہت شکریت اللہ حاشمی ہمارے ساتھ تھے